اسلام علیکم پنجاب دا شوق میں خوش آمدید آپ سب یہ ویڈیو دیکھنے والے کو تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی یہ ایک مرگی ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے میری ٹھیک ہے وہ بھی میں روشنی میں آپ کو درہ وادیہ کلیر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو جناب اس کو نا آج میں ماشاءاللہ جو انڈوں پر بٹھانے لگا تو میں کہاں دوستوں سے شیئر کی جائے یہ ویڈیو ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو انڈے پر بٹھانے کے لیے ایک طریقے کا کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جی دوستو آتے ہیں ہم یہ والے نیکسٹ اس کے سٹپ پہ یہ انڈے سر ہم نے رکھنے کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ جی میری تھائی کی مردی ہے ٹھیک ہے ایک گریہ ہے اور ایک مطلب اس کو میں نے نام دے دی گیا ٹھیک ہے اس کے انڈے جی ہم یہ رکھ رہے ہیں یہ بڑے ہوں میں انڈے اور بھی ہیں مختلف ہیں لیکن میں یہ دو رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں یہ کچھ نہیں لکھا یہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے یہ یہ گریہ ہے یہ ہوگا جی دو اور یہ تین سورے چار چار یہ ہوگئے جی ہمارے پانچ گریہ والے ٹھیک ہے اور یہ اب دوسرے چھے سات آٹھ نو کہاں چلے گیا یہ آگے جی دس کیارہ بارہ تیرہ اچھا جی یہ ایک جو انڈہ ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ مطلب کلیر شاید آپ کو آرہی ہے نہیں ٹھیک ہے یہ جی ایک میری تھائی مادی تھی بلیک ٹھیک ہے بہت اچھی تھی وہ میرے پپیز نے ان کا شکار کر لیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ایک کنڈہ بچہ ہوئے پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں اسے دیئے ہوئے کو تو دعا کیجئے گا کہ یہ بھی جن سے نا مطلب اللہ پر کرم کرے اور اس کا بھی نکل آئے بچہ اچھتی ہے انڈے جتنے مردی رکھ رہے لیکن میں ویسے نارملی بارہ یا پندرہ انڈے رکھتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ گینے کتنے ایک دو تین چار پانچ چار ساتھ اٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ انڈے پورے ہو گئے جی ٹھیک ہے